انفقو فی سبیل اللہ بہت آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا لفظ قرآن میں آپ کو بہت ملے گا حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا لفظ بہت ملے گا لَن تَنَعَلُوا الْوِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اور خرچ میں بھی جو پسند ہو بلائے اس وقت نہیں پاؤ گے جب تم خرچ نہیں کرو گے وہ جو تم کو پسند ہو بہت تو خرچ کرنا یہ اصل مطالبہ ہے نفس کی جو تربیتوں کیوں خرچ کرنے سے ہوتی ہے اور یہ زکاة تو قانونی مطالبہ ہے تو یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور خرچ کیا خرچ کیسے کرنا ساید میں نے بات کہی تھی کہ خرچ مطلب آپ بخدہ پلان بنا کے خرچ کریں پلان بنا کے خرچ کریں تو سے مولانا لوگ کو بھی کہتا ہوں کہ مطلب مولانا لوگ ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سب مالدار ہیں ایسے نہیں ہے آپ جس کٹیگری میں ہیں بیشتر علماء خوشحال ہیں متوسید درجے میں متوسید درجے میں اکثر علماء خوشحال ہیں کم لوگ ہیں جو خوشحال نہیں ہیں بہت سارے لوگ ان کے نیچے ہیں مطلب ایک بہت بڑا طبقہ ان کے نیچے ہے درمیانی درجے میں سب خوشحال ہوں سب خرچ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ایک کنٹرول بنایا مطلب اس میں سسٹم بنایا کہ خرچ کا پلان بنایا جیسے آپ نے دیگر چیزوں کو ایڈجیسٹ کیا ہے گھر کے دیگر ضروریات کو ایڈجیسٹ کیا ویسے یہ بھی ضرورت ہے ہمارے نفس کی ہمارے دین کی ہمارے جنت کی ہمارے رفس رضا مندی کی ایک ضرورت ہے خرچ کرنا اگر آپ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ رب کو راضی کرنا آپ کی ضرورت ہے جنت میں جانا آپ کی ضرورت ہے اللہ خوش ہو جائے یہ ضرورت ہے دین کی ضرورت ہے نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے لیے آپ زکاة وقات چھوڑیے الگ سے رقم خرچ کیجئے جو ہے فکس کیجئے رمضان میں متعین کیجئے کہ آپ دو چار ہزار خرچ کریں گے آپ پہلے سے پلان بنا کے رکھئے پہلے سے آپ پلان بنا کے رکھئے کہ رمضان آ رہا ہے تو کچھ ادھر ادھر سے ایڈجسٹ کر کے کچھ رمضان میں ضرور خرچ کرنا ہے اور وہ ہر مہینہ آپ پلان میں رکھئے آپ پہلے سے ایڈجسٹ کریں گے